اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپیشل انٹرویو ایوان صدر اسلام آباد سے میں ہوں منیز جہانگیر اور آج ہم بات کریں گے جناب صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی سے انہوں نے بہت اہم انکشاف کی ہے اس انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ امریکہ دورے کے دوران پسے پردہ صدر ٹرمپ اور وزیر آزم عمران خان کے درمیان کیا تیپ آیا ہے پاکستان کا کیا لاعامل ہوگا افغانستان کے حوالے سے کیسے پاکستان مذاکراتی میز پر طالبان کو لے کے آئے گا انہوں نے بتایا اور کچھ اہم انہوں نے خبر دی شکیل افریدی کے حوالے سے کلبوشن یادف کے حوالے سے ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کے بارے میں بات کی اپوزیشن کے بارے میں انہوں نے بات کی اور انہوں نے جو جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک ریفرنس جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے گیا تھا اس کانٹروورسی کو بھی انہوں نے بات کی ہے اور اس کو اڈریس کیا ہے تو ناظرین آئیے ملتے ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی سے جناب صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی بہت بہت شکریہ ہمیں یہ انٹرویو دینے کا یہ خصوصی انٹرویو سپوٹ لائٹ کو دینے کا شکریہ آپ کو میں ہمیشہ سے دیکھتی رہی ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اور ایک اہم لیڈر کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے اب جب آپ اس ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو الجن ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں آپ کرنا چاہتے ہوں یا کوئی سیاسی بات ایسی کرنا چاہتے ہوں جو نہ کر سکیں میرا خیال یہ ہے کہ ایوان صدر اور صدر کی ذمہ داریوں کے اندر فرض کریں میں کسی منسٹری کو لے لیتا آپ نے شوق کی منسٹری میں آئی ٹی کے اندر پک کر لیتا ہے کوئی اور شوق سے منسٹری پک کرتا اس کے اندر ایک جگہ پر فوکس ہو جاتا مگر صدر کا عوضہ اس بات کی مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ہر ایریا کے اندر کچھ نہ کچھ اپنے لیے رول تلاش کر کر کچھ اچھائی کسی کی مدد کر سکوں بہت ساری چیزوں میں میں ذاتی طور پر ہمیشہ ایسا سوشل ورکر میری سیاست جو ہے وہ سوشل ورک سے شروع ہوئی اسمانہ کر کے کہ میں دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاست انسان کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ سوشل بینیفٹ اس کا کچھ ہو سماجی اعتبار سے کچھ بہتری ہو بطور صدر پاکستان آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ وزیر آزم کو کچھ نہ کچھ تجویز دیتے رہیں تو وہ کونسی ایسی تجویز آپ نے دی وزیر آزم کو ماضی میں یا کونسی دینا چاہیں گے نہیں مجھے آئین تو حق دیتا ہے مگر میری دوستی اتنی پرانی ہے کہ وہ بھی مجھے حق دیتی ہے بہت سارے ان کے ساتھ مثال کے طور پر ابھی وہ جب امریکہ جا رہے تھے تو بہت ساری چیزوں پر میرے ان کے ایکچینج ہوتے رہے اس مانع کر کے بھی کہ وہاں جا رہے ہیں تو کیسے وہاں کے صدر کے اعتبار سے کیسے آپ کمیونیکیٹ کریں گے کن ایشیوز پر کریں گے تو وہ بھی اویر تو تھے مگر میرے ساتھ کچھ انٹریکشن کے اندر کچھ چیزیں ذرا سا کرسلائز ہو جاتی ہیں بالخصوص کیا تجویز دیا بالخصوص میرے خال سے ایک چیز تو کئی ایک چیزیں مجھے یاد ہیں مگر یہ جو بحث میں آئیں مگر ایک بات یہ تھی کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو اگر ڈاکٹر شکیل آفریدی کا ایشیو آئے تو اس کو بندل کر سکتے ہیں آپ ڈاکٹر آفیہ صدیخی کی واپسی کے ساتھ اور یہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ کیا ڈسکشن ہوا کیونکہ مجھے انہوں نے کلی کل رات کا جو ان کا میسیج تھا کہ جی میں نے ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش کیا ہے اچھا اور میں آؤں گا تو بتاؤں گا مگر ایک انہوں نے انٹریو میں ذکر کیا ہے اس بات کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایشیوز وہ لے کر گئے تھے اور بے انتہاز ضروری تھا کہ ایک ریپور اچھا بن جائے مگر صدر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وہ کریں گے کیسے چونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو ہے ہی نہیں کوئی پاکستان اور یونائٹڈ سٹیٹس کے درمیان تو وہ جو تبادلہ ہے کس بنیاد پر ہوگا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سیٹلمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ یہ ایریٹنٹ بن جاتے ہیں اہم بھی ہیں اور ایریٹنٹ بن جاتے ہیں اور اتنا لمبا عرصہ ہو گیا مگر اس کا قانونی طریقہ بھی تو کوئی آپ نے میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے اچھا سوال کیا قانونی طریقے کے اعتبار سے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو نہیں ہے مگر ایک پریسیڈنشل ایگزیکٹیو آرڈر وہاں پر اس بات کا کام کر سکتا ہے کہ اس کا ریلیز ہو جائے ڈاکٹر آفیہ کا مثال کے طور پر اور یہاں پر بھی اس مانع کر کے کہ یہاں کے کورٹس کے ذریعے یہ معاملہ ایکسپیڈائٹ کر کے حکومت کی ریکویس پر کوئی کام کیا جا سکتا ہے میں لاؤڈ ٹھنکنگ کر رہا ہوں مگر اگر جیسے یہ معاملہ اگر آئے گا تو اس سلسلے میں لوگ کی ایڈوائیس لینی پڑے گی کیسے کیا جائے کیا جا سکتا ہے مگر یہ بتائیے کہ جو ڈاکٹر شکیل افریدی ہے اس کے سوال کے اوپر جو صدر ٹرمپ ہے میرا خیال ہے وہ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے اس بات کو شاید وہ صحیح طریقے سے سمجھے نہیں مگر جو ڈاکٹر شکیل افریدی ہے ان کے اوپر جو الزام ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کل ادم تنظیموں کے ساتھ رابطے کیے مگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ جاسوس ہیں تو اگر وہ جاسوس ہیں تو ان کے اوپر سیڈیشن کے کلاز کیوں نہیں لگے ان کو سیڈیشن کے تحت کیوں نہیں پکڑے اصل میں اصل میں ہی وز یوزڈ ایک انجیو کے ذریعے ایک ایسا کام کیا جس سے پاکستان کو نقصان ہوئے دو ایک تو نقصان یہ ہوا کہ اس سے ویکسینیشن بدنام ہوا اور آپ یہ جو پولیو کا ریسرجنس دیکھ رہے ہیں اور پولیو کے اعتبار سے جو لوگوں کے اندر ایک اعتراض بڑھ گیا جس کو پھر استعمال کیا گیا کہ پولیو کی ویکسینیشنس نہ ہو اور ٹیکن نہ لگنے جیے جائے وہ ڈاکٹر شکیل افریدی ایک انجیو کے ساتھ جو کام تھا اس کی ویسے برنامی ہوئی کہ یہ کچھ اور کر رہے ہیں تو اس سے نقصان بہت مچا اس ویسے اور پرائیم منسل صاحب نے بڑے اچھے انداز سے یہ بات کہی کہ دیکھو ہمیں سب سے زیادہ افسوس یہ ہوا کہ ہم بھی اسی ڈریکشن میں تھے اور جو ہمارا کہنے کو دوست ملک ہے اس نے ہمیں ٹرسٹ نہیں کیا اور ایک ایکشن ہوا جس نے ہماری سوبرینٹی کو وائلٹ کیا مگر یہ ماضی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کی عام طور پر ایک ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ رہی ہے یہ موقع ایسا ہے کہ جو بڑی اچھی اکاسی پرائیم منسل نے کی اور اس اکاسی کے پیچھے ہماری جب ہم نے پارٹی بنائی تو زمانے کی ایک ریٹریٹ ہے جس کے اندر ہم نے یہ تیہ کیا کہ پارٹی میں ہم چاہتے کیا ہیں کہ we want پاکستان to be a modern Islamic welfare state اور یہ اب کی پرائیم منسل کی وزٹ کے اندر انہوں نے اس میں سے ایک کی اکاسی اچھی طرح سے کی انہوں نے کہا جی ہم ہم نے جب state کو define کیا تو ہم نے کہا کہ ہم دنیا کی nations کے درمیان ایک عزتداری کے ساتھ ایک dignity کے ساتھ ایک non interference کے ساتھ in the committee of nations ہم رہنا چاہتے ہیں مگر صدر صاحب ایک سوال میں آپ اجازت دیجئے میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور چونکہ آپ کی یہ term سے پہلے کی بات ہے کہ جو ڈاکٹر شکیل افریدی کے اوپر charges لگے ہیں وہ sedition کے charges نہیں ہیں وہ charges یہ ہیں کہ انہوں نے قلعدم تنظیم کے ساتھ روابط جو ہیں وہ رکھے تو لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ جاسوس ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جاسوس ہیں تو ان کے اوپر پھر sedition کے charges کیوں نہیں لگائے گئے تو وہ جو charges ان کے اوپر لگے اس کے پیچھے وہ اس تکلیف کا مجھے خیال آتا ہے کہ جب ہمارے سسٹم کے اندر اور پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا کہ جی پاکستان میں رہا اسامہ بن لادن اتنا سا اور ہم اس بات کو پکڑ نہیں سکے اور پھر دوسروں نے اس بات کو پکڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ساری تکلیف کا حصہ تھا کہ اس معاملے کے اعتبار سے پرائیم منشل صاحب نے ایک اور بات کی کہ پاکستان کی اپنی ایجنسیوں نے کچھ نشاندہی کی تھی جس کی وجہ سے یہ مدد ہوئی آپ نے افغانستان کا ذکر کیا آپ بھی بیان دے چکے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان اچھے تعلقات چاہتا ہے آپ بطور صدر پروٹوکال کو اور صدر کا جو ایک عہدہ ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں صدر ٹرمپ نے جو الفاظ استعمال کی ہے افغانستان کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ کیا وہ لہجہ مناسب تھا کیونکہ اس کے پر افغانستان سے بہت شور آیا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ صدر اشرف گنی نے بھی اس کے پر ریائکٹ کیا ہے بہاں کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ اس قسم کی عزت امریکہ ہماری کرتا ہے میں اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس ویسے کہ ہمارے تعلقات افغانستان سے اچھے ہیں اور امریکہ سے بھی اچھے ہیں اور یہ صدر ٹرمپ اور امریکان گورنمنٹ اس کی وضاعت کرے گی کہ ان کا کیا مقصد تھا کیا مائنے تھے آپ نے اپنی بیوی کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ کیسے انہوں نے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کیا تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے بڑے اہم دورے ہوتے ہیں تو پروٹوکال کے اندر جو بیویاں ہوتی ہیں وہ ساتھ جاتی ہیں جس طرح کہ ہم نے ٹرمپ صاحب کی بیوی ملینیا ٹرمپ کو دیکھا تو لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے خان صاحب کی بیوی کو بھی فرسٹ لیڈی کو تو آپ نہیں سمجھتے تھے کہ شاید مناسب تھا ان کو وہاں پہ لے کے جانا یہ جو بات ہے نا اس میں خان صاحب کی بیوی جو ہیں ہماری بہن بوشرا بیوی یہ وہی بتا سکتی ہیں مگر ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے گھر کے سکون کے اندر ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اور یہ ان کا آپشن ہے کہ وہ کس طرح سے زندگی گزارنا چاہتی ہیں اور وہ ایک گھر کے اندر سکھ اور چین کے اعتبار سے عمران خان صاحب کا بڑا میجر اینکر بن گئی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر ماشاءاللہ میں بے انتہا خوش ہوں کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی جو زندگی ہے ازدواجی زندگی اس کے اندر اگر سکون اور امن اور چین ہو تو ان کی کپیسٹی دنیا کے اندر کام کرنے کی اور پاکستان کے اندر کام کرنے کی کتنی بڑھ جاتی ہے اس میں تو کوئی شکل تو میں تو بہت خوش ہوں وہ کسی جی انسان کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ عمران خان صاحب اس فاؤنڈ پیس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی خاتوم جس جو بڑی اچھے انداز سے اس معاملے کو ہنڈل کرتی تو یہ ان کی چوئس ہے انہوں نے ایک اور ہم نے کچھ بات ان کی اس سے پک کی تھی اور میری بیوی نے سمینہ علوی نے ان سے پک کی تھی کہ جب وہ لوہر کے اندر انہوں نے بے گھر لوگوں کے اعتبار سے اور یتیموں کے اعتبار سے کوئی کام شروع کیا تو میں بھی موٹیویٹ ہوا انہوں نے بس تھوڑی سا ایک باہر تھوڑا سا ایک کام کیا تھا پھر تو میں بھی اس سے بڑا امپریس ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں بوشرا بی بی کا جو وہ ایک جیسٹر چھا کہ باہر نکل کا جب انہوں نے کیا تو اس سے میں اور میری بی بی بھی فوکس ہوئے اس طرف کے یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے جو کیا جا سکتا ہے آپ نے بات کی تھی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ آپ کس طرح اچھے تعلقات چاہتے ہیں آپ نے ہندوستان کی بھی بات کی ماضی کے اندر کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو آپ بطور صدر پاکستان کیا رول ادا کر سکتے ہیں کہ جو ایک تلخیہ ہونی ہے اور ایک ٹینس محول ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہندوستان کے لیے کیا رول آپ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو بڑے اچھے تین چار موقع آئے جس کے اندر مسلسل پرائیم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں من چاہتے ہیں تم ایک قدم چلو گے ہم دو قدم چلیں گے یہ کہا تیسرے یہ کہ جب اسکر میں شوئی پلواما والی تو اس کے اندر ہم نے ان کو اجاگر کرنے کی کوشی کی کہ بھئی اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہیں کا ایک بچہ ہے جس کو احساس ہی ہوا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہے اس نے اس کو اوپر ریعت کیا مگر دیکھیں کلبوشن یادف جو ہے وہ ایک سٹکنگ پوائنٹ ہے اب انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ڈیت سینٹنس ان کو ملا ہے جس کی اپیل آپ کے پاس اونچلی آنی ہے کہ وہ کل ادم ہے نہیں نہیں انٹرنیشنل کوٹ نے یہ کہا اور بڑا کلیر ہونا چاہیے انٹرنیشنل کوٹ نے یہ کہا کہ کانسلر لنکیج اس کو دیں انڈیا کی ہاں کانسلر ایکسس دیں باقی آپ اپنے قانون کے تحت اس کو اپنے قانونی طریقے سے اس کو ہنڈل کریں تو ظاہر ہے کہ اب جب وہ سیول کوٹ میں معاملہ جائے گا تو پھر وہ آگے گلے انہوں نے یہ بھی نہیں کہ سیول کوٹ میں دیں انہوں نے کہا آپ اپنے قانون کے تحت کریں اور اگر پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ کس کوٹ میں جائے گا اسی کوٹ میں جانا ان کے کیس کا کیا ہوگا ان کے کیس کے مطالق میں سمجھتا ہوں کہ لوہ منسٹر سے جب میں نے پیسی ملتبہ اٹرنی جنرل گئے تھے اٹرنی جنرل سے جب میں جانے سے پہلے وہ میرے پاس آئے تھے بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری وکٹری یہ ہوگی اور میں بڑے صاف صاف یہ بات کہہ رہا ہوں ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں خود ہی کانسلر ایکسس دے دینی چاہیے تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم سے غلطی یہ ہوئی ہم خود ہی دے دیتا ہے یہ ایشو نہیں آتا ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری وکٹری یہ ہوگی کہ ایکچل کیس پر ان کا کوئی کمنٹ نہ آئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے قوانین کے تحت البتہ کانسلر ایکسس پر ہی ایکسپیکٹڈ کہ یہ ہوگا یہ تو بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے مگر اب اس کیس کا کیا ہوگا کیا ان کو جو ایک پھانسی کی ان کو سزا ملی ہوئی ہے اس کی اپیل گئی ہوئی ہے تو کانسلر ایکسس دینے کے بعد اچھا آئی بلیب کانسلر ایکسس دینے کے بعد اس کیس کو پاکستان کے قوانین کے طور پر ری ٹرائی کیا جا سکتا ہوگا مجھے وہ شک دیکھنی پڑی گی کہ انہوں نے کیا کہا ٹھیک ہے مگر ری ٹرائی تہاں ہوگا پچھنی ایکسپ وی ایکسپ دہ فیکٹ کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا جو ورڈکٹ ہے وہ منوان ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے ٹھیک ہے نا اب آپ نے یہ پوچھا کہ ری ٹرائی کہاں ہوگا let me read that and then I can answer I have no idea yet well آپ نے ہمیں بہت بڑی ایک خبر دے دی ہے تو ادھر ہم چھوٹا سا یہی کانسلر ایکسس کے بارے میں کہ پہلے سے ہی آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ کانسلر ایکسس دے دینا چاہیے تھا ہم کو ہماری law ministry میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ دے دینا چاہیے اور یہ خبر جو ہے یہ ہم تک بھی آئی تھی مگر آپ نے اس کو کنفرم کر دیا ادھر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین اور وقفے کے بعد بہت سارے اور اہم سوالات ہیں اپوزیشن کے بارے میں پوچھنا ہے پھر صدر پاکستان کے جو اپنے فلاہ و بہبود کے کام ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے وقفے کے بعد welcome back ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جناب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو اب یو ایس کے اندر ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ عمران ملاقات اس کے اندر جو اہم بات ڈسکس ہوئی ہے وہ افغانستان ہے وہ ایک سنٹر پیس تھا اس ملاقات کا اور ہم نے ہی ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم طالبان کو لائیں گے مذاکراتی میز پہ اور ان سے ڈائلوگ کروائیں گے وہ کیا ایسی چیزیں جو وہ ہم سے اور مزید چاہتے ہیں چونکہ ڈائلوگ تو اب شروع ہو کے آئے دیکھیں یہ ایک بڑی براڈ سی چیز ہے یعنی یہ جو جیو پولٹیکل امپورٹنس پاکستان کی ہے بہت ساری وجوہات کی ویسے اشرف غنی صاحب جب ابھی آئے تھے پیسے جنوں تو میں نے بھی ان کی ایک زیافت کی تھی وہ میرے پاس بھی تشریف لائے تھے تو میں نے کچھ چیزیں ان سے سب کے سامنے پوچھی تھی اور کچھ میں نے اکیلی ملاقات کے اندر بھی ان سے وضاحتیں چاہیئیں تھی پاکستان کے بہت سارے ایشوز ہیں جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اوان ماجرین کے اعتبار سے دنیا میں ایک مثالی پوزیشن وہ تو بات درست ہے ہمیں جو ریاکشنز نہیں ملا سٹیکنگ پوائنٹس یہ تھے کہ وہ اس وقت تک جب تک وہ آئے تھے تب تک وہ سنسیریٹی کو طالبان کی سنسیریٹی کے اعتبار سے ان کو کچھ ڈاؤٹس ان کے ذہن میں تھے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ معاملہ امپروف کرے گا وہ بھی یہ ایکسپیٹ کر رہے تھے پاکستان کا رول ہے طالبان کو آن دی ٹیبل لانے میں اور پاکستان کے جو اثر رسوخ رہا اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ طالبان کے کچھ لوگ ان اگزائل پاکستان میں رہے طالبان کے اعتبار سے پاکستان ہمیشہ ایک کوشش کرتا کہ اغوانستان میں امن ہو اور پرائیم منسٹر صاحب نے ایک اچھی بات یہ کہی کہ جو وہ سٹریٹیجی تھی نا کہ اغوانستان کے اعتبار سے کہ دوسروں کا انفلنس نہ ہو اب پاکستان ان چیزوں سے نکل چکا ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ امریکن انخلاء کے اعتبار سے امریکہ جب اپنا ایکوپمنٹ لے جانا چاہے گا تو ہمارے روڈز کو بھی استعمال کرے گا ہماری ائر سپیس کو بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ وہ ایک ایسا اگریمنٹ چاہتا ہے کہ جس کے اندر وہ جلدی اپنا انخلاء کر سکے اس کے اندر پاکستان کا رول رہے گا اس ویسے کہ پاکستان کا اثر و سخ اور پاکستان ایک نیبرنگ کنٹری اور دوسرے سب سے اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اغوانستان کی ری بیلڈنگ کے اندر سب سے بڑا رول اگر کسی ملک کا ہوگا تو وہ پاکستان کا مگر ہمارے پاس تو خود پیسے نہیں ہے صدر صاحب اچھا پیسے نہیں بہت ساری چیزوں پیسے کے علاوہ ہوتی ہیں اسی وہاں کے کنسٹرکشن پروجیکٹ کنسٹرکشن پروجیکٹ کے اندر سمنٹ کے اعتبار سے سٹیل کے اعتبار سے یہاں سے گڑز جانے کے اعتبار سے یہاں ہمارے پاس میں نے پریسیڈنٹ صاحب سے یہ بات کی تھی کہ جی سمگلنگ is a major issue جو اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے اندر پاکستان کی ایک بہت بڑی سفرنگ ہے کہ وہ گڑز جو ہیں وہ پاکستان وہاں جاتی نہیں وہ پاکستان میں رہ جاتی ہیں and i understand اس کا اغوان صدر سے کوئی تعلق نہیں کے جو یہیں پر رہ جاتی ہیں مگر ایک cover استعمال ہوتا ہے وہاں جا کر بھی واپس آ جاتی ہیں تو لہٰذا پاکستان کو اپنے سسٹم کے اعتبار سے معاملہ improve کرنا پڑے گا کہ یہ بہت بڑی opportunity آ رہی ہے انشاءاللہ اور اس opportunity کو forego نہیں کرنا چاہیے مگر مجھے ایک چیز سمجھائیے کہ ماضی کی حکومتیں بھی اور یہ حکومت بھی یہ کہتی رہی کہ ہمارا وہ اسرو رسول طالبان کی اوپر نہیں ہے جو امریکہ ہمارے سے expect کرتا ہے probably یہ ممکن ہے کہ کسی حد تک صحیح ہو تو وہ کیوں ہماری ساری باتیں مانیں گے نہیں جتنا ہے ان کی خواہش یہ ہے کہ جتنا ہے ہمارا کچھ تو ہے ہم اس کو اچھی طرح سے استعمال کر لیں ایران کے حوالے سے اس دورے کے دوران کوئی بات ہوئی ہے چونکہ یہ سوال تو کیا گیا تھا ایران کے حوالے سے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کسنا صدر ٹرمک جو ہیں وہ آگ بگولہ ہوتے ہیں جب ایران کی بات سامنے آتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس میں میں پرائیم نیسٹر عمران خان کی سکلز کو داد دیتا ہوں جب وہ سعودی عرب گئے تھے اور جب یمن کی بات تھی تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ کہا اور اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا ہم سوچتے تھے اور میرا ان سے جانے سے پہلے بھی دسکیشنز تھا کہ کیسے بروچ کرو گے کرنا ضرور اور وہ یہ تھا کہ یمن کے معاملے میں کیا کریں گے تو پرائیم نیسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ دیکھو جنگ کی ڈائنیمکس جو ہوتی ہیں اور جو انڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جنگ کی ڈائنیمکس کنٹرول میں نہیں رہتی یعنی شروع کرتے ہو تو بڑا آسان رہتا ذہن میں ہوتا ہے نا کہ یہ کر دیں گے انہوں نے سادر ٹرمک کو کہا نہیں انہوں نے وہاں کران پرنس محمود بن سلمان صاحب کے ساتھ بھی یہ گفتو کی کہ دیکھو یہ جنگ کی ڈائنیمکس ہیں کنٹرول میں نہیں رہتی اس میں ڈیویسٹیشن ہر طرف ہوتا ہے تو میرا خیال یہ ہے ابھی میری ان کی تفصیل سے گفتو نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے پبلکلی یہ کہا کہ اگر ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں یا گلف کے اندر حالات خراب ہوں تو ہمارے اوپر اس کے ریپرکشنز بہت ہوں گے لہٰذا بہت سیریس ریشو ہے کہ ایسا نہ کیا جائے ایک جو دنیا کی سیاست میں ایک انوکھی بات آپ کو بتاؤں جو ٹرمپ صاحب کا ایک کریڈٹ تھا جو میں نے اور عمران خان صاحب نے ذکر کیا تھا ون اف دیس اس گوڈ کوالیٹیز is thinking out of the box اور اس کا اگزیمپل نورت کوریا کا بھی ہے ہے نا out of the box اچھا اور اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اغوانستان کو ضرورت ہے out of the box thinking کی اور اسی کے اندر پاکستان کے حوالے سے جو مومنٹم چل رہا تھا وہ مومنٹم تو مجھے پچھلے دنوں بہت سارے think tanks والوں نے یہ بات بتائی اور یہ کہا کہ پاکستان کی goodwill کے اعتبار سے معاملہ بہت خراب ہے in the US اور only Trump ایسی personality ہے جو out of the box think کر کر اور وہ چیزیں پچھلے مومنٹم سے ہٹ کر سوچ سکیں اسی طرح سے ایران کے اوپر اب آپ یہ دیکھئے اسی گفتو کا میرا کڑی یہ ہے کہ احمدی نجات صاحب جو بڑے anti US ہیں انہوں نے بھی اب یہ بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ Trump صاحب کے ساتھ dialogue ہو کیونکہ Trump is a decision آپ نے یہ بار بار یہ کہا تھا کہ جب میں صدر بنوں گا تو میں opposition سے بھی ملوں گا بلکہ اپریل میں آپ نے کہا کہ میں opposition سے بھی ملوں گا میں اپنے دفتر میں جا کے بیٹھوں گا میں حکومت سے بھی ملوں گا اب تک وہ کیوں نہیں ہوتا ہے اچھا جب میں صدر بنوں گا تو بات ہی نہیں تھی کیونکہ میں صدر بننے کا میرا کوئی مکان نہیں تھا میری بیوی من سے خوا رہی کہ تم صدر کیوں بننا چاہتے ہو یہ وہ دس بار دن بارہ دن خوا رہی ہی وہ کیوں کہ تم صدر کیوں بننا چاہتے ہو تم کو یہ بننا چاہیے تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ شاید تم صدر بن کر اپنی افکیسی کم ہو جائے گی تمہاری اچھا ہے نا بٹ شیز پلیزنٹلی سپرائزد اچھا تو بیل ٹوک آباوٹ ڈائٹ مگر اپوزیشن کے حوالے سے مگر اپوزیشن کے حوالے سے سب سے میری ملاقات رہتی ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی میری ملاقات رہی ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بھی میری ملاقات رہی ہے اور دوسرے لوگوں سے میں جب اسیمبلی سیشن میں ہوتی ہے تو ایک دن اسیمبلی میں اپنے دفتر میں اسیمبلی میں جا کر بیٹھتا ہوں اسی لیے تو میرا کام وہ جاری ہے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی ہم اور آپ کی حکومت بھی کہتی ہے کہ مساکہ معیشت ہونا چاہیے اب اپوزیشن کے کافی زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں جو بھی جو بھی اس کا ریزن ہو ہیں تو صحیح تو اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کو جلسے کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاری تو کیسے مل کے آپ مساکہ معیشت کریں گے آجا میں واقف نہیں ہوں کہ جلسے ملنے کی اجازت ان کو کیوں نہیں دی جاری مریم نواز صاحبہ کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور یہاں تک کہ کل انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا کہ گجرا والا کے اندر ان کی ایم پیوز کو اپروچ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے دیں شورٹی بانڈ لکھ کے دیں کہ آپ جو ہیں اس جلسے کے اندر کوئی بھی اتمام ارگنائزیشن نہیں کریں گے کیا نہیں کریں گے کوئی ارگنائزیشن نہیں کریں گے نہیں تو ہم آپ کو ریسٹ کر لیں گے اچھا یہ جو اور ایفیڈیوٹ بھی درجوئی ہیں جی جو لکھائی جاتی ہیں چیزیں تو میں بھی لکھ کر دیتا رہا ہوں جب ہم جلسہ کرتے تھے سارے سندھ کے اندر میں صدر تھا سندھ کی تنظیم کا تو جب ہم جلسہ کرنے جاتے تھے تو ایڈمیسٹریشن کہتی تھی یہ لکھ کر دو یہ لکھ کر دو تو ایک تو روٹین فارمز ہیں وہ ہم ہمیشہ بھرکت دیا کرتے تھے اس کے اندر ہم کمٹمنٹس کرتے تھے نہیں ملکہ ادھر تو چی ان کی تقریر دکھانے پر بھی پابندی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح جیو ٹی وی چینل کو اور میں نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں دیکھا جا رہا ہے وہ چینل اس کی بھی نشریات بند کر دی گئی ہم نہیں دیکھیں کیا نہیں نہیں ضرور دیکھیں ضرور دیکھیں میں کہتی ہوں کہ پاپیلر چینل ہے اعتراض تو نہیں تھا نہیں نہیں میرا تو بلکل اعتراض نہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ میڈیا رائٹس کے اوپر سے اور میڈیا کے اوپر کوئی کربز نہیں چاہیے نہیں میں بھی یہ سمجھتا ہوں بلکہ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں نے تو میڈیا والوں کے ساتھ بھی میٹنگز کی اور میں سمجھتا ہوں میڈیا میں کربز نہیں ہونا چاہیے میں جب اسیمبلی میں تھا تب بھی میں نے ایک کمیشن بنا تھا سینیٹر جعوید جبار سابق سینیٹر جعوید جبار اور جسس ناسس اسلام زاہد کے نیچے میڈیا کے ساتھ ایک کیفیت یہ ہے اور عمران خان صاحب نے میں نے ان کی تاریخ کی عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے بڑے مزے سے یہ بات کہی کہ جب کسی نے ذکر کیا تو کہ نیو یورک ٹائمز نے یہ پبلش کیا تو انہوں نے کہا نیو یورک ٹائمز کو ہمارا ورڈن بھی لے رہنا چاہیے تھا اور پھر نے کہا کہ میں نے ساونڈنگ لائک مسٹر ٹرمپ تو یہ سمجھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر میڈیا بھی اپنی رسپانسیبیلٹی پوری کرے اور میں نے ایک کام اور شروع کیا میڈیا کے حوالے سے شہدہ واقف ہوں کیونکہ میرا فوکس نان پولیٹیکل رہتا ہے پولیٹیکلی آئی ٹرائے ان امپروو کمیونکیشن پولیٹیکلی میں کوئی رول نہیں پلے کرتا سوائے امپرووینگ کمیونکیشن کے تو میں نے پیمرہ کو یہ کہا تھا کہ جو چینلز سوشل چینج کے اعتبار سے اچھی بات کرتی ہوں ان کو مجھے رینکنگ کر کے دو میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی چونکہ لوگ آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ ایک سیاسی جو ہے ایک بڑی پرسنالیٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں میڈیا کے اوپر اتنی قدغنے لگیں یہاں پہ جو صحافی ہیں ان کے اوپر سیڈیشن کے چارجز بنیں انٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت چارجز بنیں میں آپ کو بہت سارے رزوان رازی کیا کیا تھا ٹویٹس کے اوپر بے شمار ایسی ٹویٹس تھیں پھر میں آپ کو ایک اور اگزامپل دے دیتی ہوں خیبر نیوز کا ایک رپورٹر تھا اس نے ایک انٹرویو نشر کیا تھا صرف انٹرویو نشر کرنے کے اوپر اس کو انٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت میرا خیال یہ ہے پی ٹی ایم کے حوالے سے پرائیم انسٹر نے بھی اپین انڈیا ہے میں بھی دے چکا ہوں پی ٹی ایم کو اگر ایک سائٹ پہ کر دے میں تو آپ کو اوورال میڈیا کا ایک سیناریو بتا رہی ہوں جیو ٹیلیویزن کے پر پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن نے بھی ایک جان دیا جیو ٹیلیویزن سے تو عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک جنگ آؤٹ اف گورنمنٹ بھی چل رہی تھی ضرور چل رہی تھی مگر پھر انہوں نے جا کے ان کو بلخصوص انٹرویوز بھی دیئے تو وہ ریلیشنشپ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی مگر جو میں میڈیا کی بات کر رہی ہوں مگر پھر امن بھی ہو گیا تھا مگر جو میں میڈیا کی بات کر رہی ہوں وہ آپ سے توقع یہ رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے کم از کم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کم از کم جو جمہوریت کا اہم ستون ہے وہ میڈیا ہے کم از کم اس کو تو ازاد کر رہا ہے اور میڈیا کا بہت اچھا رول ہم ایکسپیٹ بھی کرتے ہیں اور میڈیا کی رول کے اعتبار سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ نیشن بیلڈنگ میں میں گزارش کر رہا ہوں میڈیا سے اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ نیشن بیلڈنگ جو نون پولیٹیکل چیز ہے اس کی بات میں پہلے کروں پھر پولیٹیکل پر آتا ہوں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ نیشن بیلڈنگ میں اگر آپ کو آپ کی ٹیلیویجن کمپنی کو لائسنس لے لیا انہوں نے خرید لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری جو ملک کے اندر ہے اس ملک سے آپ آزاد ہوگے کیونکہ آپ نے خرید لیا ایسی یہ جیسے ڈاکٹر اپنی فیز دے کر پڑ لیتا ہے پڑ لیا جب ڈاکٹر بن گیا وہ ذمہ داری سے اپنا کام کر رہا ہے اور ماضی میں ذمہ داری سے کام کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس ملک کا ہر فرد جتنی ذمہ داری شو کر سکتا ہے وہ نہیں شو کر رہا ہر فرد including the media including the politicians so it's not only the media I'm talking about مکر وہ کون فیصلہ کرے گا میں کہہ رہا ہوں میری بات تو سنیں گی نا فیصلہ کوئی نہیں ہو رہا یہاں پر ترازو تو ہی نہیں نا میرے پاس تو نہیں ہے میں کوٹ بھی نہیں ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کو جتنی ذمہ داری میڈیا پر ہے اتنی ذمہ داری شاید کسی اور ادارے پر نہیں ہے وہ تو بات آپ کی درست ہے مگر ان کا رول بڑھنا چاہیے بڑھنا چاہیے قدغنوں کے اوپر لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قدغنیں نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو آزاد رہنا چاہیے مگر میڈیا کی اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے میڈیا ہم سے سنیں نا بڑا سیریز اشو ہے نا میڈیا ہم سے یہ کہتا ہے ہم خود اپنے آپ کو سلو گورننٹ کریں گے اچھا بھئی سلو گورننٹ کر لو پھر دیر آر ٹرمنڈس مستیکس بیگ میڈ کیونکہ سلو گورننٹ ہمیں نظر نہیں آرہی مجھے نظر نہیں آرہی میں کہتا ہوں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں میں مثال کے طور پر جب میں پریسیڈنسی میں نہیں آیا تھا آپ نے جب سوال کیا ہے تو اس بات کو سنیے جب میں ٹیلی ویژن پہ جاتا تھا تب میں کہتا تھا جب میں سیاست میں تھا تب میں کہتا تھا کہ میڈیا مجھے اس بات کا جواب دو کہ چوروں کو اور جو چور نہیں ہیں ان کو برابر کرتے ہو تم یہ کہہ کر کہ جی یہ کوئی طریقہ ہے یار یعنی دنیا کے اندر آپ کے پاس ذمہ داری ہے کہ آپ بتائیں کہ اچھا اور برا کیا ہے وہ تو کوٹس ہیں نا جی موجود ہیں کوٹس بتائیں لہٰذا میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک اسلامی پروگرام کریں اس کے بعد ساتھ ایک قاتل کا پروگرام بھی شروع کر دیں کیونکہ آپ برابر کوٹس کریں یہ کچھ لہٰذا جی کوٹس ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب میڈیا اپینین ایٹ کرتا ہے تو آپ اپینین ایٹ نہیں کریں آپ تو ہر پروگرام میں اپینین دیتی ہیں اور آپ کا فرض ہے اپینین دینا اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں میڈیا باعث جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے برے کو برابر کر دو بات اصل میں یہ ہے کہ اس میڈیا میں جہاں پہ اپوزیشن کو بولنے کی اجازت نہ ہو جہاں ان کے جب سے مجھ سے ہی فرمایا آپ نے آپ سے تمہیں ڈسیجی نہیں کر رہا ہوں مگر اس میڈیا میں جہاں پر آپ اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیں وہ میڈیا بھی پھر ویسے ہی ہے لہذا میڈیا آزاد رہے مگر میڈیا جیسے میں آزاد رہا ہوں مگر میں اپنی ذمہ داری معاشرے کے اندر پوری اٹھاؤں گی اچھا اب قانونی بات بھی آپ نے کی مجھے یاد ہے کہ جب آپ ایمین اے تھے تو آپ نے نیشنل اسیمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا تھا اور وہ بل تھا کہ نیت کے قانون کے اندر ترمیم ہونی چاہیے اور جو پلی بارگین ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے تو اب تو جب حکومت میں سب آئے ہیں اچھا میں نے اس کے اوپر ایک وضاحت کی نہیں میں نے ایک وضاحت کی تھی اس کے اندر میں نے یہ وضاحت کی اور میں آپ کے پروگرام میں بھی وضاحت کرتا ہوں کہ میں نے وہ ایمینڈمنٹ موف کیا تھا دو ایک پلی بارگین ختم کر دیں اور ایک نیپ کی چیف کی جو نامزدگی ہے اس کے پروسس کو بدلیں اچھا اور پلی بارگین کے اوپر میں شور تھا اور اب بھی شور ہوں کہ اگر آپ پلی بارگین کے اندر کرپشن نہیں روکیں گے تو پلی بارگین غلط بھی ہوگا کمروں کے اندر پلی بارگین ہونا جس کے اندر یہ ہے کہ میں تم کو چھوڑ دوں گا تم اتنے پیسے دے دو چھوٹ جاؤ گی پلی بارگین تو کمروں کے اندر ہی ہوتا ہے اوپن بھی ہوتا ہے جس کے میں فیور میں ہوں پاکستان میں تو کمروں کے اندر ہوتا ہے سپریم کورٹ نے پلی بارگین کیا کس کے ساتھ ملک ریاض کے ساتھ اچھا جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں that is also open اوپن کر رہے ہیں میں تو اس پلی بارگین جہاں پر آپ ڈسکریشن دیں گے آفیسر کو پلی بارگین کرنے کے لیے پچاس کروڑ دے دو دس مجھے اوپر سے دے دنا پندرہ مجھے اوپر سے دنا میں سو نہیں کروں گا مگر صدی صاحب تاثر یہ ہوگا عام انسان کو کہ اگر آپ کے پاس بہت سارے پیسے اور بڑی کرپشن کی ہے پھر تو پلی بارگین کر کے آپ نکل سکتے ہیں میرا بھی یہی تاثر ہے میرا بھی یہی ہے مگر میں نے جب اس کے سلسلے میں اور ابھی میں اس کمروں کے اندر پلی بارگین کے خلاف ہوں میرا رول نہیں ہے پولٹیکس کے اندر ونہا میں اس کو کرتا مجھے جو بہت سارے لوگوں نے پھر آ کر بتایا جو نیپ کے ہیں انہوں نے کہا جی اگر ہم پلی بارگین نہیں کرے تو دمہاتمی نہیں آتی ہے اچھا میں نے کہا that is probably true کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ conviction of the corrupt کے اندر کتری مشکل پیش آ رہی ہے لہذا پلی بارگین ایک وہ ذریعہ ہے جس کے تحت اور دنیا میں بھی استعمال ہوتا ہے I am still not in favor of it but I know کہ اس کے advantages بھی ہیں ایک اور سوال میں نے آپ سے کرنا تھا کہ جب آپ M&A تھے تو تب آپ نے بھتا خوری کے خلاف بڑی بورڈ لی آپ نے اس کے ایک منس دیئے ایسا ہے ایسا اس میری گھروں پر فائرنگ رائنگ ہوئی وہ میں نے بالکل آپ کے گھر کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی مگر آج MQM آپ کے ساتھ حکومت بیٹھی ہوئی ہے جی ہاں بیلکل تو اگر یہ وہی MQM ہونا تو میں تو بہت ہی خلاف ہوتا ہے اس کے but I think they change course اور سیاسی جماعتوں کے اندر course لوگ بدلتے بھی ہیں اور انہوں نے بدلا بھی ہے اور یہ اب وہ جو ان کا سارا trend تھا اب ان کو خود بھی پلا کر پوچھیں گے تو they tell you they've changed course لوگ کہتے ہیں dry cleaned MQM آئی ہے میرا خیال ہے انہوں نے اپنے آپ کو dry clean کیا ہے اپنے آپ کو dry clean why not they should do it میں اپنی زندگی میں بھی کرتا ہوں اور آپ پھر گندے نہیں اگر میں غلط کام کرتا ہوں تو اپنے آپ کو dry clean کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو dry clean کیا ان وقت ثابت کرے گا کہ یہ ویسے ہیں یا نہیں ہیں میرا خیال یہ جب سے انہوں نے ہمارے ساتھ اشتراک کیا ہے تو وہ کیفیات آپ نے نہیں سنی ہوگی چھوٹا سا وقفہ لینے وقفے کے بعد ناظرین پھر سے حاضر ہوتے ہیں Welcome back ناظرین ہمارے ساتھ ہیں جناب صدر پاکستان ڈاکٹر آر ایف الوی صاحب صدر صاحب ایک یہ بھی تجویز سنا ہے کہ آ رہی ہے کہ جو صدر ہیں اور جو گورنرز ہیں ان کے اوپر اس وقت ایک قدغن یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ اپنا عوضہ چھوڑ کے کوئی اور سیاسی ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے مگر اب یہ تجویز آ رہی ہے کہ constitutional amendment کے تحت جس کے لیے آپ کو دو تہائی اکسریت چاہیے وہ آپ شک اور وہ condition جو ہے وہ ختم کرتے discussion تو ہوا میں نے اخباروں میں پڑھا اور ہمارے ایک گورنر میں نام نہیں لوں گا کون وہ اس میں interested نہیں کہ یار میرا سیاسی سارا کریئر ختم ہو جائے گا اگر میں گورنر کے بعد سیاست میں حصہ نہ لے سکوں اصل میں یہ بیوروکریٹس کے ساتھ تو ضرور تھا اس وجہ سے تھا کہ کوئی undue favors نہ دیں تاکہ جب وہ retire ہوں تو retirement ہوتے ہی وہ سیاسی جماعت کو undue favors during service دیں اور retire ہونے کے بعد وہ سیاسی جماعت کے اندر شامل ہو جائیں تو اس کے اوپر جب تک parliament بحث نہیں کرتا تو i'd rather not give my opinion جو عورتوں کے وراثت کا حق ہے چونکہ آپ کچھ ہی دے پہلے فاتا جو اب زم ہو گیا خبر پختون فوا کے اندر آپ اس کی chief executive تھے fcr کے تحت کسی بھی خاتون کو وہاں پہ وراثت کا حق نہیں ملا جو اسلامی نظری کے تحت بھی خواتین کو ملتا ہے وہ بھی نہیں ملا تو آپ بطور صدرے پاکستان اور آپ کا ایک mandate ہے آپ چاہتے ہیں آپ کا ایک خواہش ہے کہ خواتین کو وراثت کا حق ملے آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں میں تو پہلے تو سب سے پہلے میں نے ان institutions کو تیز کرنی کی کوشش کی ہے جو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان ایسے نہیں بدلے گا جب تک سارے institutions کوشش نہ کریں تو میں نے اسلامی ideology council کو لکھا چار issues ان کو دیئے جس میں عورت کی وراثت breastfeeding health prevention forestry conservation of water یہ چار پانچ چیزیں میں نے ان کو دی اور اس کے اندر میں نے عورت کی وراثت کے اعتبار سے سورہ نسا کے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سلامی ideological council جو ہے ان سے کیا امید آپ نے لگائے ہوئے چونکہ یہ تو خواتین جو ہیں اس کو lead کون کرے گا بی بی اس کو lead تو مولوی کرے گا نا کہ اس campaign کے اندر ان کا collusion ہے ٹھیک ہے کہ نہیں دے عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کو ہبا کر دو گفت کر دو میں اس کے خلاف ہوں میں نے law minister سے یہ کہا کہ ہبا کے اوپر بھی پابندی لگاؤ کہ دو سال تک یا ایک سال تک عورت ہبا کر نہ سکے ابھی آپ نے ایک اہم خبر دی ہے ایک اور اہم خبر دے دے جو ایک reference تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس کے پر controversy یہ ہے کہ وہ originate کہاں سے ہوا کیا وہ law ministry سے originate ہوا چونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں بنایا وہ کہتے ہیں asset recovery unit نے بنایا asset recovery unit کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بنایا اور پھر سنا ہے کہ جب وہ reference آپ کے پاس آیا آپ نے اس کی wordingز change کی میرا خیال یہ ہے کہ originate کہاں سے ہوا ہوگا law ministry سے originate ہونا چاہیے قانونا prime minister صاحب کے پاس جانا چاہیے اس کے بعد میرے پاس آنا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ قانونی طریقہ ہے میں اتنا ہی باقف ہوں میں نہیں سمجھتا کہ کہیں اور سے originate ہوا ہو اور جب یہ reference میرے پاس آئے تو میرے پاس دو تین options ہیں ایک option یہ ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں اور میں بعد میں زندگی میں یہ کہوں کہ میرا محمد کھلوانا میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو میں assembly میں سارے وقت یہ سنتا رہا جب کشی کو کہا جائے وہ کہتے ہیں میں محمد کھلوانا میرے پاس اس party کے خلاف اتنے ثبوت ہیں ایک option وہ ہے کہ بیٹھ جائے اور بعد میں use کیا جائے دوسرا option یہ ہے کہ اس کو میڈیا ٹائل کے لیے چھوڑ دیا جائے اور تیسرا option یہ ہے کہ قانونی طریقہ کار جو ہے کہ میں سپریم judicial council کو بھیج دوں کہ وہ according to law اس کا وزن کر لیں and make the judgment مگر جو وفرز قاضی فائزیسا نے آپ کو خط لکھا ہے جو انہوں نے میڈیا میں بھی circulate کیا اس کے اندر تو انہوں نے یہی plea اختیار کیے کہ یہ جو خط ہے وہ میڈیا کو کیوں leak کیا گیا کونس ہے انہوں نے تو یہی سوال کیا ان کا خط تو انہوں نے leak کیا ہوگا میں نے تھوڑی leak کیا ان کا خط تو انہوں نے leak کیا تھا کیونکہ میں نے تو پہلے ٹی وی پر میں نے پڑھا خط اور پھر میں نے خط کھولا انہوں نے reference کا ذکر کیا کہ جو reference میرے خلاف ہوا ہے نہیں that is unfair کہ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر آپ تحقیقات نہیں کرائیں گے کہ کس نے leak کیا میں نے اپنے ہاتھ کر لی میرے ہاتھ سے نہیں ہوا آپ کے ہاتھ سے نہیں ہوا نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ بار association کے صدر ہیں کنرانی صاحب وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنے کریں گے ہم جلسے کریں گے اور ہم صدر کی impeachment چاہتے ہیں اس issue کے اوپر اور اس کے اندر ایک malified intention ہے جان کے ایک institution کو judiciary کو malign کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے میں تو ایک چیز میرے پاس آئی بجائے اس کے کہ میں media trial اس کا کرنے دوں کچھ کروں تو میں نے اس ادارے کے پاس بھیجا جو جس کے اوپر مجھے پورا confidence ہے کہ وہ انصاف کرے گا ایک سوال میں آپ سے the iron should be impeached rather than the president اچھا the iron should be impeached rather than the president صحیح رہے این کے قانونی کاروائی ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں اس کو impeach کر دو اس کو کر دو بہت بہت شکریہ صدر پاکستان ایک social message کے ساتھ کہ آپ جو اپنا social responsibility ہے اس کو بڑھائیں آج کے لئے ناظرین اجازت دیجئے اس بڑے خصوصی پروگرام سے منیز جہانگیر کو خدا حافظ